سو سے ایک سو بارہ کر دیا اور پولیس کا بھی کبالہ کر دیا اتنی ہتھیائیں اتنا اپمانت لوگ کبھی نہیں ہوئے ہوں گے جتنا اس سرکار میں اپمانت ہوئے ہیں اس ٹھوکو راج نے اس ٹھوکو نیتی نے نجانے کتنے بیگناوں کی جان لے لی آج اتپریس میں جات کے آدھار پر انیائے ہو رہا ہے اگر آپ چاہتے ہو پریورتن ہو بدلاب ہو ہم آپ سے اپیل کر کے جا رہے ہیں ادھر سماجوادی پارٹی کے پرد بھروسہ روح کا بڑھا ہے اور بھروسہ اتنا بڑھا ہے کہ آج آپ کے ساتھ راجبرجی بھی آگئے آپ کی پارٹی کے پرد بھروسہ بڑھا تو چوہان سماج کے ایک پارٹی سنجا چوہان بھی آپ کے ساتھ آگئے آپ کے پرد بھروسہ بڑھا تو مہاندل بھی آپ کے ساتھ ہے اور بھروسہ بڑھا تو آج ہمارے ساتھ آدھنی راج ماتا کشنا پٹیل جی بھی ساتھ آگئی ہیں یہ لوگ سب جانتے ہیں کہ سماجوادی سرکار آئے گی تو سمیدان میں جو ادھکار ہیں جو برسوں سے ادھکار نہیں ملے ہیں ان ادھکاروں کو دلانے کا کام کریں گے کئی بار ہم پر آپ پر بہت عارف لگاتے ہیں کہ سب کچھ ہلیا انہی نے اس لئے سماجوادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ دلی سرکار اگر جنگڑنا نہیں کرتی ہے جاتیوں کی تو سماجوادی سرکار آئے گی تو جاتیوں کی جنگڑنا تین مہینے میں کر کر کے دکھا دے گی اور ان کی آبادی کے حساب سے ان کو حق سممان ملے اس کی لڑائی سماجوادی پارٹی آگے بڑھانے کا کام کرے گی لوجبان ساتھیوں کوئی بھوست نہیں ہے آپ کا اس سرکار میں بابا مکہ منتی نے سب نوکری چھین لی سب روزگار چھین لیے سب کھالی ہاتھ بھوم رہے ہیں کوئی بھوست نہیں دکھائی دے رہا ہے اس لیے چاہے ہمیں سکشہ بیبھاگ کی نوکریوں کو بڑھانا پڑے بی پی ایڈ کے لوگوں کی مدد کرنی پڑے چاہے ٹی ای ٹی کی پریشہ نسباج کرانی پڑے چاہے اپنے سکشہ مطروں چاہے ہمارے بہت سارے بڑے سنکھے میں نوجبان بی ایڈ کرے گھوم رہے ہیں اچھے اچھے ڈگری حاصل کر کے گھوم رہے ہیں ان کے لیے نوکری اور روزگار کا انتظام کرنا پڑے گا تو سماجبانی سرکار میں ان لوگ کو روزگار اور نوکری دلانے کا کام کریں گے